نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کلم نیوچ راجستان میں کانگریس پارٹی کے اندر آیت اپھان ایک بار تھم چکا ہے اور دیرے دیرے کر شانتی وستہ پارٹی کے اندر بنائے جانے کے پریاس چل رہے ہیں وہیں دوسری اور پنجاب رجے میں شراب کانڈ کے بعد بیتر کے اندر بوال پارٹی میں چل رہا ہے اور پرتاب سنگھ باجبہ تثہ شمشیر سنگھ دلو کے دوارہ کیپٹن امریندر سنگھ پر اروپ لگائے جا رہے ہیں کہ وہ شراب مافیا نشا مافیا پر کوئی کاروائی نہیں کر رہے ہیں تثہ ان کو شہ دیئے ہوئے ہیں انہوں نے اس مند میں سونیا گندی کو بھی پتر لکھا ہے راج پال سے بھی مل چکے ہیں اور انہوں نے آگے ایک رنڈتی کے تیت پنجاب کے اندر شراب مافیا اور نشا مافیا پر کاروائی ہونے تک اپنا برو جتانے کا نرنے بھی لے چکے ہیں اور کانگریس پارٹی کے برود انہوں نے مورچہ کھولا ہوا ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ پنجاب کے اندر جو نشا مافیا اور جہریلی شراب کانڈ میں سخت کاروائی نہیں ہو رہی ہے وہ کب ہوتی ہے شمشیر سنگھ دلو نے کیپٹن امریندر سا پر روپ لگایا ہے کہ اگر کانگریس کے لیڈر نشا مافیوں کی پیر بھی کریں گے تو شمشیر سنگھ دلو ان کے خلاف شرعام بولے گا چاہے بے اپنی پارٹی کے اندر ہے چاہے بے باہر ہیں ہوئی انہیں فرق نہیں پڑتا ہے پرنتو مافیوں کے ساتھ دینے والوں کو بے اجاگر کرتے رہیں گے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیندری یا نطرت پنجاب کے اندر اٹھے بوال کو کب سیریسی لے کر آپ سی بات چیت کروا کر سل جاتا ہے جہاں پھر راجستان کی طرح کافی لمبے سمیہ تک اس معاملے کو لٹکائے رکھتا ہے اور کافی سمیہ بیٹ جانے کے بعد پھر سلا سفائی کے راستے پر آتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی وہیں پرتاب سنگھ باجوا اپنی سکورٹی کو ہٹانے پر بھی مکہ منتری امریندر سنگھ پر حملہ بولے ہوئے ہیں انہوں نے جیروپ لگایا ہے کہ راجنیتک ہستک شیپ کے قارن ان کی سرکشہ کو واپس لیا گیا ہے پرتاب سنگھ باجوا نے یہ کہا ہے کہ میری سکورٹی ہٹانے کے بعد اگر میرے پار کوئی سرکشہ کے معاملے میں چوک ہوتی ہے جا میرے ساتھ کوئی گھٹنا گھٹتی ہے تو اس کی پوری جمعیداری مکہ منتری امریندر سنگھ کی تیہ کی جائے گی اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ پنجاب کے اندر کانگریس پارٹی کے اندر ہی اٹھا ہوا بوال جلدی صدر جاتا ہے جہاں پھر راجستان کی طرح کافی لمبے سمیت تک جائے ڈرام میں واجی چلے گی کالم نیوج کے لیے گردیف سنگھ سینی کی رپورٹ